اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے قاشانہ بصیرت اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فراجہم قاشانہ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم سامین کرام بہن اور بھائیوں السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کے ریڈر زہر علی آپ سے مخاطب ہوں الحمدللہ جس کتاب کی ریڈنگ کا سلسلہ چل رہا ہے اس کا نام ہے پھر اس نے خدا کو پا لیا کہ جو ایک عارف جناب مرہوم شیخ رجب علی خیات کی زندگی کا یادنامہ ہے اور اس کے مولف محمدی ریش شہری ہے الحمدللہ اس کتاب کی ریڈنگ کے ساتھ حصے مکمل ہو چکے ہیں یہ آٹوہ حصہ ہے اور اس کا آغاز ہم کر رہے ہیں پیج نمبر نائنٹی ون سے اور ہیڈنگ ہے منظور شدہ درخواست جناب حاجی سید ابراہیم موسوی زنجانی کہتے ہیں کہ میں بغداد میں ایران کے پاسپورٹ آفس میں خزانچی کے موون کی حیثیت سے اپنے اہل و ایال کے ساتھ عراق پہنچا حاشی میں لکھا ہے ان کے بارے میں یعنی سید ابراہیم موسوی زنجانی کے بارے میں کہ یہ مرہوم آیت اللہ سید محمود امام جمع زنجان کے داماد ان کے داماد ہیں آغاز زنجانی کے داماد بہرحال بیان کرتے ہیں کہ میں بغداد میں ایران کے پاسپورٹ آفس میں خزانچی کے موون کی حیثیت سے اپنے اہل و ایال کے ساتھ عراق پہنچا میں عراق سے وہاں انقلاب آنے سے دو دن پہلے اپنے اہل و ایال کے ہمراہ ایران لوٹایا لیکن میری والدہ اور بیٹا کازمین میں رہ گئے ذرائب لاخ نے دو دن کے بعد انقلاب ایران کے خبریں نشر کر دی ملک کی حدود کو بند کر دیا گیا اور والدہ بیٹے کے متعلق میری پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا اپنی والدہ اور بیٹے کی خبر لینے کے لیے میں عراقی سفارت خانے میں ویزہ حاصل کرنے کے غرض سے آتا جاتا رہا کچھ دوسرے افراد بھی میری طرح ویزہ حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن سب کو منفی جواب ملتا تھا منفی جواب سن کر میری پریشانیوں میں اور اضافہ ہو گیا محرم الحرام کا زمانہ تھا لہٰذا قوم پہنچا اور رات کے وقت بالائس سر حرم متحر میں بیٹھ کر بڑی ہی حالت تضرروں کے ساتھ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے مخصوص سوالات سلاوات پڑھی اور ویزہ حاصل کرنے کے خاطر ان بزرگوار سے متصل ہوا دو روز بعد جب میں واپس تہران پلٹا تو مرہوم احمد فیض مہدوی نامی میرے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا کہ اپنے چچزاد بھائی مرہوم حجد الاسلام حاجی زیعوددین فیض مہدوی کے ذریعے جناب شیخ سے ہماری ملاقات کروا ہم حاجی زیعوددین صاحب کے ہمراہ شیخ کے دولت قدے پہ حاضر ہوئے گھر میں داخل ہونے کے بعد ہم کو اس کمرے میں بھیجا گیا جو بہت سادہ تھا اور اس کے آدھے میں فرش بچھا ہوا تھا ہم کو سات مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنے کے لئے کہا گیا شیخ سات عدد کے بہت زیادہ معتقد تھے اس کے بعد انہوں نے ہم سے گفتگو شروع کی جب آپ کو جب آپ ہم کو واضح نصیت فرما رہے تھے اچانک انہوں نے تو مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا آپ نے اچھی زیارت کی اور آپ کی درخواست قبول ہو گئی اس کے آثار نمائی ہیں اور میں بھی تم سے دعا کی التماس کرتا ہوں میں نے شیخ سے سوال کیا آپ کی مراد کون سے زیارت ہے فرمایا میری مراد قم کی زیارت ہے اور پھر انہوں نے اور پھر انہوں نے اپنی نصیحتوں کو جاری رکھا ہیڈنگ نفرین تاریکی کا باعث ہے اس دوران مرہم جناب زیعودین فیض مہدوی صاحب سے فرمایا اتنی لانت نہ کرو لانت تاریکی لاتی ہے دعا کرو مرہم نے جواب دیا آپ کا حکم سر آنکھوں پر درمیان گفتگو میرے لیے یہ نصیحت کہ جس کا شروع اور آخر سے کوئی ربط نہ تھا مبہم تھی اگلے روز صبح جب وہ میرے ساتھی احمد فیض مہدوی صاحب کے لیے پچھلے دن کے پروگرام کی وضاحت کر رہے تھے تو انہوں نے ان سے سوال کیا حاجی زیعودین صاحب کی لانت کا کیا ماجرہ ہے فرمایا میرا چچہ زاد بھائی یعنی حاجی جناب زیعودین کا ایک فرزن ہے جس کی فکر غلط ہے اور وہ ہر نماز کے بعد اس پر لانت کرتے ہیں ہاں میری دعا قبول ہونے کی طرف جو شیخ نے اشارہ کیا تھا جب میں دو روز بعد سفارت عراق گیا تو ویزا دینے سے مربوط شخص نے مجھ کو دیکھ کر کہا لائیے اپنا پاسپورٹ مجھ کو دیجئے تاکہ میں اس پر مہر لگا دوں اس نے اسی پہلی سلطنتی مہر کی طرح مہر لگائی اور ملک کو کاٹ کر جمہوری لگ دیا سفارت کے ملازم کا یہ عمل تمام رجوع کرنے والوں کے لئے تاجب خیز بن گیا آخر کار ویزا لینے کے بعد میں بغداد کی طرف چلا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میرے علاوہ صرف امریکہ کے ایک خبر نگار کو بغداد میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے ہیڈنگ خدا کے لئے مخلوق کے ساتھ توازو کرنے کا اثر شیخ کے ایک شاگٹ نقل کرتے ہیں کہ شیخ کی ایک دوست نے نقل کیا کہ جب شیخ جناب مرتضی زاہد صاحب کی جنازے کو قبر میں رکھ رہے تھے تو شیخ نے فرمایا بغیر کسی فاصلے کے خدا بند متعال کی جانب سے نقرین کو خطاب ہوا تم اس بندے کو میرے لئے چھوڑ دو اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے اس نے تمام مخلوق تمام عمر مخلوق کے ساتھ میری خاطر توازو کی ہے وہ اپنے اندر ذرہ برابر بھی غرور نہ رکھتا تھا ہیڈنگ نبتات کے ساتھ گفتگو شیخ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ شیخ نے فرمایا نبتات بھی زندہ ہیں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور میں ان سے باتیں کرتا ہوں وہ مجھ سے اپنی خاصیتوں کو بیان کرتے ہیں ہیڈنگ پنکھا ایجاد کرنے والے کی جزا شیخ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک دن ایک چھوٹا سا پنکھا مجھ کو حدیعہ کے طور پر دیا گیا میں نے دیکھا کہ دوزخ یعنی برزخ میں اس کی ایجاد کرنے والے کے سامنے پنکھا رکھا ہوا ہے یہ مکاشفہ ان روایت کے اس مفہوم کی تاقید کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کافرین اگرچہ قطن بہشت میں نہیں جائیں گے پھر بھی اگر انہوں نے نیک کام انجام دیا ہے تو ان کو اس کی جزا ضرور ملے گی ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے گا چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر خداوند اس کو اس کے عمل کی جزا دے گا عرض کیا گیا کہ کافر کو کیسے جزا دی جائے گی فرمایا اگر اس نے صلح رحم کیا ہے یا صدقہ دیا ہے یا نیک عمل انجام دیا ہے تو خداوند عالم اس کو ان کاموں کے عوض میں مال اولاد سلامتی اور ان کے مثل جزا دے گا عرض کیا گیا آخرت میں ان کو کیسے جزا دے گا فرمایا ان کے عذاب میں کمی کر دے گا اس وقت آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی یعنی فیرون کے خاندان کو سخت سخت عذاب کا مزہ چکھاؤ ہیڈنگ مشروط دعا کا مستجاب ہونا شیخ کے ایک دوست نقل کرتے ہیں کہ شیخ کے ایک شاگرد کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی وہ بہت ادھر ادھر گئے لیکن ان کا کوئی فائدہ نہ مل سکا یہاں تک کے ایک پروگرام میں میں بھی موجود تھا تو انہوں نے شیخ کی خدمت میں عرض کیا میں ایک بیٹا چاہتا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد میرا نام و نشان باقی رہے شیخ نے فرمایا میں آپ کو بعد میں جواب دوں گا مدت گزر گئی میرے بعد شیخ نے ان کو کیا جواب دیا تھا مجھے اس کی خبر نہ تھی یہاں تک کہ مجھ کو ولیمہ میں شرکت کے لئے دعوت دی گئی میں نے سوال کیا یہ ولیمہ کس کے لئے کیا گیا ہے تو جواب ملا خداوند عالم نے مجھ کو ایک بیٹی عطا کی ہے مجھے وہ پروگرام یاد آیا جس میں میں شیخ کے ساتھ تھا تو میں نے کہا کیا شیخ کی دعا مستجاب ہو گئی اس نے جواب دیا کہ بڑی شرائط کے ساتھ میں نے کہا کیا مطلب جواب دیا گیا کہ ہم سے یہ عید و پیما لیا گیا کہ ہر سال بچے کی ولادت کی سالگرہ کے موقع پر ایک گائے کا بچہ امام زادہ عبالحسن کے دیہات شہر رے کے نزدیک ایک دیہات میں لے جا کر زبا کر کے وہاں کے رہنے والوں کو کھیلا دینا ہمارے عید و پیما کا یہ پہلا سال ہے سات سال تک کسی عید و پیما کو عملی جامع پہنایا جاتا رہا آٹھوے سال بچی کا والد ملک سے باہر کسی اور ملک میں گیا ہوا تھا اس وجہ سے وہ اپنے عید و پیما پر عمل نہ کر سکا اسی سال اس بچی کا انتقال ہو گیا اس حادثے کے بعد وہ بہت پریشان تھے میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو اس حادثے کی اطلاع دینا چاہتا تھا لہٰذا میں نے اس سے کہا کیا آپ آج رات میرے ساتھ شیخ کے دولت قدے پر چلنے کے لئے تیار ہیں اس نے کہا ہاں میں اس سے پہلے پہنچ گیا اور شیخ کے خدمت میں عرض کیا کہ فلا کی حالت اپنی بیٹی کے مر جانے کی وجہ سے صحیح نہیں ہے شیخ نے فرمایا میں کیا کروں کیا مسلمان ہونے کی پہلی شرط اہد کو پورا کرنا نہیں ہے کیا اس نے اپنے اہد پر عمل نہیں کیا اس کے بعد میرا دوست آیا شیخ نے اس سے کچھ مزا کرتے ہوئے فرمایا پریشان مت ہو خداوند عالم نے اس کے عوض بہجت میں کئی گھر انعیت کر دیئے ہیں صرف تم خیال رکھنا اور ان کو اب خراب نہ ہونے دینا ہیڈنگ چوری کیے گئے مال کے سلسلے میں مدد شیخ کی وفات کے بعد کسی شخص نے شیخ کی تعریف کرتے ہوئے ان کے ایک فرزن سے کہا میں نے اپنا گھر بیج دیا تھا اور اس کی رقم بینک میں جمع کرانے گیا لیکن بینک بند ہو چکا تھا لہٰذا اس رقم کو گھر لے گیا رات میں کوئی شخص اس رقم کو چھرا کر لے گیا میں نے پولیس کے ذریعے بھی اس کی تفتیش کرائی لیکن کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکا امام زمانہ علیہ السلام سے متصل ہوا تو چالس میں رات مجھ کو شیخ کے مکان کا پتہ دیا گیا میں صبح کے وقت جلد شیخ کے خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی مشکل ان کے سامنے رکھی شیخ نے فرمایا کہ میں دعا لکھنے والا یا فال دیکھنے والا نہیں ہوں تم سے غلط کہا گیا میں نے کہا اپنے جدے بزرگوار کے قسم آپ کا دامن میں نہیں چھوڑوں گا شیخ کچھ دیر کے لئے ٹھہرے اور مجھ کو گھر کے اندر لے جانے کے بعد فرمایا تم تم ورامین جاؤ فلا دیہات کے فلا مکان میں یک کے بعد دیگرے دو کمرے ہیں دوسرے کمرے میں تمہاری رقم عبریشم کے لال رنگ کے رمال میں بندی ہوئی تندور کے کنارے بلکل صحیح سالم رکھی ہوئی ہے تو میں ان کو اٹھا کر باہر چلے آنا اور اگر مکان مالک چائے پینے کو کہے تو بھی چائے نہ پینا اور تیزی کے ساتھ گھر سے باہر چلے جانا میں نے اسی پتے پر جو میرے ہی نوکر کے گھر تھا گیا مالک مکان نے یہ خیال کیا کہ میں پولیس کو لے کر آیا ہوں لہٰذا میں دوسرے کمرے میں گیا اور شیخ کی بتائی ہوئی جگہ سے اس رقم کو اٹھا کر مالک مکان نے اس رقم کو اٹھایا مالک مکان نے چائے پینے کے لئے کہا لیکن میں چائے پینے پیے بغیر ان کے گھر سے باہر چلا آیا ساری رقم سو تمان تھی میں نے ان میں سے آدھا شکریہ کے طور پر شیخ کی خدمت میں پیش کیا لیکن آپ نے قبول نہیں کیا میری اس وقت خوشی کا ٹکانہ نہ رہا جب شیخ نے میرے بہت اسرار کے بعد ان میں سے بیس تمان قبول کر لیے لیکن اپنے لئے نہیں بلکہ مجھ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا میں تم کو چند غریب افراد کے پتہ دے رہا ہوں جن کو اپنی لڑکیوں کی شادی کرنے کے لئے جہاز کی ضرورت ہے اور اس کام کو کسی دوسرے کے ذمہ نہ کرنا تم خود وہاں جانا اور انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہو اس کو خرید کر ان کو دے دینا خوش شیخ نے ایک ریال بھی نہ لیا ہیڈنگ سرخ سیب کی خوشبو جناب شیخ کے ایک دوست سے منقول ہے کہ میں آپ کے ہمراہ کاشان گیا شیخ کی عادت تھی کہ جب آپ کو کہیں تشریف لے جاتے تھے تو سب سے پہلے اہل قبور کی زیارت کو جاتے تھے جب ہم کاشان کے قبرستان میں پہنچے تو شیخ نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ علیہ السلام چند قدم آگے چلنے کے بعد شیخ نے فرمایا تم کو کسی چیز کے خوشبو تو نہیں آ رہی میں نے کہا نہیں کیسی خوشبو فرمایا تم اس سرخ سیب کے خوشبو کا احساس نہیں ہو رہا میں نے کہا نہیں ہم قبرستان کے نگے بان کے پاس پہنچے اور شیخ نے اسے سوال کیا کیا قبرستان میں آج کسی کو دفن کیا گیا ہے اس نے جواب دیا آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کو دفن کیا گیا ہے اور وہ ہم کو نئی قبر کے پاس لے گیا اس جگہ ہم سب نے سرخ سیب کی خوشبو محسوس کی ہم نے سوال کیا یہ کیسی خوشبو ہے شیخ نے فرمایا کہ جب اس شخص کو یہاں دفن کر دیا گیا تو سید الشہدہ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے جس کی وجہ سے اہل قبرستان کا عذاب اٹھا لیا گیا ہیڈنگ حرام نگاہ سے اشتناب شیخ کے ایک دوسرے دوست نے کہا میں اپنی گاڑی سے سپاہ روڈ سے آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک لمبے قد کی عورت چادر عوڑے بڑے ہی فیشن کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے میں نے اس کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیا اور استغفار کرنے کے بعد اس کو سوار کر کے اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا اگلے دن جب میں نے شیخ کی خدمت میں میں پہنچا تو شیخ نے مجھ سے اس طرح بیان کیا گویا انہوں نے اس واقعے کا نزدیک سے مشاہدہ کیا ہوں وہ لمبے قد کی عورت جس کی طرف تم نے دیکھا اور اپنے چہرے کو پھیرا لیا اور استغفار کیا وہ کون تھی خداوند عالم نے اس کے بدلے تمہارے لئے جنت میں ایک قصر اور اس کے مانند ایک ہور موین فرما دی ہے ہیڈنگ مال حرام کا عذاب ایک جادوگر ایک جگہ پر جادو دکھا رہا تھا اس کو دیکھنے والے شیخ نے شیخ کے ایک فرزن نقل کرتے ہیں کہ میں نے اس کے جادو کی کارٹ کی جادوگر بہت کوشش کرتا رہا لیکن کچھ نہ کر سکا آخر کار وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ میں اس کے جادو کا کارٹ کر رہا ہوں لہٰذا اس نے مجھ سے التماس کی کہ میرے پیٹ پر لات نہ مارو اس کے بعد اس نے مجھے ایک بیش قیمت قالیچہ دیا میں اس قالیچہ کو گھر لے آیا جب میرے والد صاحب نے اس کو دیکھا تو فرمایا تم کو یہ قالیچہ کس نے دیا کہ اس سے دھواں اور آگ نکل رہی ہے فوراں یہ قالیچہ اس کے مالک کو واپس کر دو میں نے بھی اس کو واپس کر دیا ہیڈنگ ریکارڈ کا کام نہ کرنا شیخ کے ایک بڑے بیٹے نکل کرتے ہیں کہ میں اپنے پیدر بزرگوار کے ساتھ کسی رشتدار کی شادی میں شریک ہوا جب میزبان کو شیخ کے آنے کے خبر ہوئی تو اس نے جوانوں سے ریکارڈ بند کرنے کے لئے کہا جب ہم شادی کے محفل میں پہنچے تو نوجوان بچے یہ دیکھنے کے لئے آئے کہ ہم اس شخص کا دیدار کریں جس کی وجہ سے ہم کو ریکارڈ بند کرنے کے لئے کہا گیا جب انہوں نے شیخ کا دیدار کیا تو کہنے لگے ہم کو ان کی وجہ سے ریکارڈ بند کرنے کے لئے کہا گیا انہوں نے دوبارہ جا کے ریکارڈ چلا دیا میں نے ابھی عادی آئیسکریم کھائی تھی کہ والد بزرگوار نے مجھ سے فرمایا اٹھو چلیں مجھے نہیں معلومتا کہ مسئلہ کیا ہے میں نے کہا اببہ جان ابھی تو میں اپنی آئیسکریم بھی نہیں کھائی والد بزرگوار نے کہا ٹھیک ہے کھڑے ہو جاؤ جیسے ہی ہم دروازے سے نکلے تو ہم نے یہ سنا کہ ریکارڈ جل گیا ہے دوسرے ریکارڈ لائے گیا وہ بھی جل گیا اس واقعے سے مذبان شیخ کی عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا ہیڈنگ جوان عاشق کا توصل کرنا شیخ کے ایک دوست کہتے ہیں کہ ہم مشہد مقدس کی ایک سفر میں شیخ کے ہمراہ تھے امام رضا علیہ السلام کے سہن متحر میں ایک جوان لوہے کی جالی کے نزدیک فریاد و گریہ و زاری کر رہا تھا اور امام رضا علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمہ کی قسم دے رہا تھا جناب شیخ نے مجھ سے کہا اس کے پاس جاؤ اور یہ کہہ دو کہ تمہارا کام بن گیا ہے اب چلے جاؤ میں نے آگے بڑھ کر اس جوان کو جا کے کہا یہی پورا پیغام پہنچایا تو وہ جوان شکریہ دا کرتے ہوئے چلا گیا میں نے شیخ کے خدمت میں ارز کیا کہ کیا معاملہ تھا تو شیخ نے فرمایا یہ جوان ایک لڑکی پر عاشق ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن لڑکی کے گھر والے اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے اور اس نے امام علیہ السلام سے توصل کیا امام نے فرمایا اس کا کام ہو گیا ہے اور اس سے کہو کہ چلا جائے ہیڈنگ غصہ نہ کرو شیخ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دن بازار میں میری ایک دیندار شخص سے دینی اور علمی بحث چھڑ گئی میں نے جتنی بھی دلیلیں پیش کی وہ ان کو بالکل قبول کرنے کو تیار نہ تھا میں بہت زیادہ غصہ ہوا ایک گھنٹے بعد شیخ کی خدمت میں پہنچا جب انہوں نے مجھ کو دیکھا تو فرمایا کس شخص کے ساتھ جگڑا کر کے آئے ہو میں نے سارا واقعہ بتا دیا تو انہوں نے فرمایا اس طرح کے موقعوں پر غصہ مت ہوا کرو آئیم آئی اتھار علیہ السلام کی سیرت اختیار کرو اگر یہ دیکھو کہ کوئی تمہاری بات قبول نہیں کر رہا تو گفتگو کرنا بند کر دیا کرو ہیڈنگ اس کی داڑھی سے کیا مطلب شیخ کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ میں ایک رات پروگرام میں تاخیر سے پہنچا تو شیخ مناجات میں مشغول ہو گئے تھے میں نے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تمام حضرات کو دیکھا میری نظر ایک داڑھی مونڈے شخص پر پڑی تو میں دلی دل میں ناراض ہوا اور خود سے کہنے لگا اس شخص نے داڑھی کیوں مونوائی ہے قبلہ رو بیٹھے ہوئے جناب شیخ نے اچانک دعا روک کر کہا تم کو اس کی داڑھی سے کیا مطلب اس کے عمال کو دیکھو شاید ان میں کوئی ایسا حسن ہو کہ جو تم میں نہ ہو شیخ یہ کہنے کے بعد دوبارہ دعا میں مشغول ہو گئے ہیڈنگ شیطانی وسوسے کا جواب شیخ کے ایک فرزندے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ دو سجی دھجی بے پردہ عورتیں ایک میرے والد صاحب کے دائیں اور دوسرے بائیں چل رہی ہیں دونوں کے ہاتھ میں پھرکی تھی اور میرے والد صاحب سے کہہ رہی تھی شیخ ہماری پھرکی کو تو دیکھو کہ کس کی پھرکی اچھی طرح سے گھوم رہی ہے میں چھوٹا تھا اور کچھ سمجھ نہیں سکا اور وہ مسکرا رہے تھے وہ چند خدم ہمارے ساتھ آئیں اور اچانک غائب ہو گئیں میں نے والد صاحب سے سوال کیا کہ یہ کون تھی والد صاحب نے کہا کہ دونوں شیطان تھے معزز سامین اس مقام پہ ہم اس حصے کو مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد جو پارٹ نمبر نائن آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو تیسرے حصے کو شروع کیا جائے گا اور ہیڈنگ اس تیسرے حصے کی ہوگی خودسازی اور صفہ نمبر ہوگا ایک سو تین پروردگر سے دعا ہے کہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کریں اور ہم سب کو اس نے عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ